پروفیسر فضل امام نے گاغر میں ساغر کوزے میں سمندر نختے میں کتاب قطرے میں دریا سمونے کی مثال پیش کی بڑے اختصار مگر بہت جامعیت کے ساتھ کچھ کالا کچھ ماں کالا کچھ مقالا کچھ من کالا کا لطفہ آ رہا تھا دیکھیں پورے ہندوستان میں نظامت نہ کرتا ہوں لیکن آج کی نظامت کا انداز ذرا سا دوسرا ہوگا کل پندرہ شور اکرام ہیں جناب روشن بنارسی ہمارے گوھر کیسٹ سنٹر سے آپ یہ کیسٹ بھی حاصل کر سکیں گے میں چاہتا ہوں شروع میں آن ریکارڈ چیزیں رہیں ایک سو دسموں دور ہے یہ جشن مام زمانہ کا مچھلی گاؤں کی سرزمین پہ جس میں روشن بنارسی پہلا نام روشن آپ دیکھیں شب برات اور روشن سے تو شروع ہونا چاہیے تھا آل رضا صاحب جلال پوری شبیف فیض آبادی انجو معروفی علی شبر نوگانوی موسی نمران اکبر اعجاز فیض دھامپوری میر نظیر واقری مولانا باخر بلیاوی جناب نایاب بلیاوی عارف سلطان پوری شبیب گوپال پوری افسر سیتھلی اور رشی بنارسی یہ شورع کرام ہیں یہ ہنوز اس وقت تک اور ابھی کچھ اور اضافہ ہو جائے برکت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے امام زمانہ کی محفلہ انشاءاللہ برکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی دو حجت الاسلام اول مسلمین میں پہلے معذرت کروں جلال پور کی ایک محفل پرسو ترسو ہوئی بہت حکم تھا اسرار تھا مدر میں کربلہ مولا سے واپس نہیں ہو پایا پرسو محاضر ہوا اور آتے ہی میں نے سر کو فون کیا میں آگیا ہوں مچھلی گاؤں پہنچ رہا انشاءاللہ تو بس میں نے ہندوستان کی ایک محفل کلول پڑی تھی وہاں چھولس میں اور اب دوسری محفل یہ اپنے علاقے میں یہ بھی سب ایک ہی بات ہے پڑو اس کی مہم سے میں معذرت چاہتا ہوں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سال کوشش کریں گے کہ آئے تو عرض کرتا ہوں دیکھیں ایک گاؤں کی مچھلی گاؤں اور یہاں سے ہم لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں دریا کا کنار ہے یہ ٹمس کا کرا اسی ندی کے کنارے تو ہماری ہندی شاعری نے جنم لیا ہے یہی سے مہارشی بالویکی نے ہمارا سب سے فسٹ کا پلیٹ ہماری شاعری کا وہ یہی ہوا ہے اس لئے ہم یہاں سے شاعری کی بات کرتے ہیں اور جب ہم نجف کی بات کرتے ہیں تو نجف کے حوالے سے دیکھئے کیا عمدہ بات میرانی صلی اللہ مقام میں چاہتا ہوں خدا ایسو خان سے ایک سو دس سال ہو گئے ہیں تو کم سے کم دو سو دس سال پہلے کی شاعری میں بھی آپ کو سنا کے وہاں سے مسلسلہ شروع کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کیا قدر بھلا وہاں کی جانے کوئی کیا قدر بھلا ربائی سے شروع کر رہا ہوں دیکھئے ربائی پہ بڑا کام ہے آپ کا اور آپ نے ہمارے نانا جان قیف جلال پوری صاحب کی ربائیوں کو کوٹ کر کے بتایا کہ ہمارے پورم میں کیسی ربائی کہی جاتی ہے لیجے میں میرانیس کی ربائی سے سلسلہ شروع کرتا ہوں تاکہ تہذیب سخن ملحوظ رہے کیا قدر بھلا وہاں کی جانے کوئی مختار ہے مانے کے نہ مانے کوئی دیکھئے علماء کرام کو کیسے کیسے قسم خدا کی آج بھی میرے دل میں ایک کتاب کا ارمان تھا کہ مجھے وہ مل جائے بھی دل میں ارمان پیدا ہوا تھا یہ کارا بھائی وہ کتاب دے کے مجھے چلا گیا یہ سب مجھ سے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کیا قدر بھلا وہاں کی جانے کوئی ربائی پڑھنے کا بھی انداز رہنا چاہیے سننے کا بھی مختار ہے مانے کے نہ مانے کوئی ملتا ہے قدم قدم پہ یہاں درے مقصود چھانے تو نجف کی خاک چھانے کوئی ملتا ہے قدم قدم پہ یہاں درے مقصود ملتا ہے قدم قدم پہ یہاں درے مقصود چھانے تو نجف کی خاک چھانے کوئی سلسلہ انشاءاللہ رہے گا اور اساتحظہ کوئی کوٹ کریں گے تاکہ یہ لگے کہ ہاں جن بچوں کو پڑھائے لکھا ہے تھا وہ کچھ نہ کچھ لائق والے راستے پہ چل رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں مچھلی گاؤں سے ناؤ گامہ تک تاکہ گاؤں کی یہ ریایت بنی رہے اور ہمارا گاؤں ہم لوگوں کے جیوی کو جو سانس لے رہے ہیں ان کا گاؤں تو خوشکی میں ہوتا ہے مگر عریضے کا تعلق پانی سے ہے اس لیے اسے آپ مچھلی کا گاؤں کہہ سکتے ہیں اس لیے آئیے عریضے اور مچھلی کے اس رشتے سے ہم گاؤں کی ریایت کو ڈھوٹتے ہوئے شائری کا سفر شروع کرتے ہیں ناؤ گامہ سے تشریف لائیں جنابِ علی شبر ناؤ گانی صاحب تشریف لائرہے ہیں ناؤ گامہ بھی ایک ناؤ گانیوں کی بستی ہے کچھ بستیاں اپنی ہستیوں سے کچھ ہستیاں اپنی بستیوں سے پہچانی جاتی ہیں انہی میں ایک ناؤ گامہ آئے دیکھو دیکھو سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے دیکھو سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے ابباس بابا فا کی وفا دیکھ رہی ہے ابباس بابا فا کی وفا دیکھ رہی ہے اے واری سے حسن تیرے انتظار میں نظریں اٹھائے کربو بلا دیکھ رہی ہے نظریں اٹھائے کربو بلا دیکھ رہی ہے اے واری سے حسن تیرے انتظار میں نظریں اٹھائے کربو بلا دیکھ رہی ہے ایک سارا بات پڑھے دیکھ رہی ہے چار میں سے خاص طور سے محسن اسلام جناب عبدالرستان سماعت کریں گے خاص طور سے انجام دیئے تو نے وہ کام ابو طالب انجام دیئے باقی ہے تیرے دم سے اسلام ابو طالب باقی ہے تیرے دم سے اسلام اسلام ابو طالب جب پہنچے گا کوسر میں شابیر کا شیدائی جب پہنچے گا کوسر میں شابیر شابیر کا شیدائی ایک جام علی دیں گے ایک جام ابو طالب جب پہنچے گا کوسر پہ جب پہنچے گا کوسر پہ شابیر کا شیدائی شابیر کا شیدائی جب پہنچے گا کوسر پہ شابیر کا شیدائی ایک جام علی دیں گے ایک جام ابو طالب اور خاص طور سے یہاں سے چاہر میں سے خاص طور سے بلا دیں گے اس رات پیش کرتا ہوں بطورے خاص دیکھیں گے کہ کسی عزید نہ سنیں گے کہ کسی عزید نہ فوج جفا کی بات کرو خاص طور سے دیکھیں گے کہ کسی عزید نہ فوج جفا کی بات کرو ہمارے سامنے بس کر بلا کی بات کرو ہمارے سامنے بس کر بلا کی بات کرو تک ہمارے سامنے بس کرتا ہم کہ جسی زبان سے ملے حرام کھایا ہو نہ اس زبان سے تم سیدہ کیا کسی عزید نہ فوجے جفاں کی باتی کرو ہمارے سامنے بس کر بلا کی باتی کرو کہ جسی زبان سے ملے حرام کھایا ہو نہ اس زبان سے تم سیدہ کی باتی کرو نہ اس زبان سے تم سیدہ کی باتی کرو اور جب مجمع ماشاءاللہ سے بیدار ہے تو چار مستر ہے اور سماعت کریں گے خاص طور سے یہاں سے کہ کسی عزید نہ فوجے جفاں کی باتی کرو ہمارے سامنے بس کر بلا کی باتی کرو کہ جسی زبان سے ملے حرام کھایا ہو نہ اس زبان سے تم سیدہ کی باتی کرو اور یہ چار مستر خاص طور سے بولتا ہے علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے تو نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شبہ میرات نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شبہ میرات یہ کس کے لہجے میں پرول دیگار بول اے شیخ جا شبہ میرات تو نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شبِ میراج یہ کس کے لہجے میں پرور دیگار بولتا ہے شاہ مصر عظمت ایک حضادار کی عظمت بتائیں شاہ مصر میں بطور خاص سماعت کریں گے مومنی اجازر شیفتی سماعت کریں گے خاص طرح سے کہ دل سے جو ذکیر شہے کر وہ بلا کرتا ہے خاص طور سے سنیں گے کہ دل سے جو ذکیر شہے کر وہ بلا کرتا ہے اس کو اللہ فضیلت یہ عطا کرتا ہے ملک الموت نشان ماتم روح کو جسم سے جس وقت جدا کی ملک الموت نشان ماتم روح کو جسم سے جو ذکیر شہے کریں ملک الموت نشان ماتم روح کو جسم سے جس وقت جدا کی سنیں گے سنیں گے انداز نرانہ ہوگا ان کے آنے کبھی انداز نرانہ ہوگا سر پہ عباس کے پرچم کا پھرے رہا ہوگا ان کے آنے کبھی انداز نرانہ ہوگا سنیں گے کہ کتنا پرکیف وہ منظر لب دریا ہوگا کتنا پرکیف وہ منظر لب دریا ہوگا جب میرے مولا کا پانی پہ مسلح ہوگا کتنا پرکیف وہ منظر لب دریا ہوگا کتنا پرکیف وہ منظر لب دریا ہوگا بھائی سے بھائی لڑے بھائی سے بھائی لڑے اور عریضہ بھی لکھے سریں گے کہ بھائی سے بھائی لڑے اور عریضہ بھی لکھے بھائی سے بھائی لڑے اور عریضہ بھی لکھے ایسا کردار کہاں ان کو گوارہ ہوگا ان کے آنے کبھی انداز نرانہ ہوگا ایک سلوات پڑھ دیں مدر کے باوازے بھائی لڑے حضرات ایک رجس جناب قاسم با زبان جناب قاسم السلام کے دو چار بند پیش کرتا ہوں مومنین جا جا تشریف سکتے ہیں سمات پرنائے یہ سلوات پڑھ دیں مدر کے باوازے بھائی لڑے ایک ایسی جیتی جاک سے سلوات پڑھ دیں جس سے لگے کہ اب میں رجس پیڑا جا رہا ہوں رجس کا مطلب آپ لوگ بہت بھی جانتے ہیں رجس جوش اگر آپ لوگ ایسے خاموش پڑھ دیں گے تو میں اپنے ساتھ آپ لوگ کو کوئی شامل کر لوں گا تو میں پڑھو میں آپ لوگ دور آئیں گے خاص طور سے میں حاضر کرتا ہوں خاص طور سے میرے ساتھ آپ لوگ بولیں گے نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا نام قاسم بولیں گے مل کے مل کے بولیں گے نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا نام قاسم بڑے فخری کی بات ہے جت سے ہم فخر سے بولیں گے ترسان میں نام قاسم ہے میرا مل کے بولیں نا نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا آدھا کونے نمے آلہ کونین میں ہر ایک سے نصب ہے میرا میرے قبضے میں جم سارا عرب ہے میرا نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا نام بند پیش کر دو نیرہ دیکھیں گے نام قاسم ہے میرا ما سمجھ جنگ کے آداب سے انجان میں سنیے گا سنیے روح ما سمجھ جنگ کے آداب سے انجان میں اپنے اجداد کے کردار کی پہچان میں اپنے اجداد کے کریدار کی پہچان ہوں میں ہر ستم گر کے لیے موت کا فرمان ہوں میں ہر ستم گر کے لیے موت کا بیمان ہوں میں تنہا لڑنے کو تنہا لڑنے کو کئی لاکھ سے تیار ہوں میں خور سے دیکھ سرا ہے در گلڑا مسمج جنگ کے آداب سے انجان ہوں میں قدوج جنگ کے آداب سے انجان ہوں میں اپنے اجداد کے کریدار کی پہچان ہوں میں ہر ستم گر کے لیے موت کا فرمان ہوں میں تنہا لڑنے کو تنہا لڑنے کو کئی لاکھ سے تیار ہوں میں غور سے دیکھ سرا ہے در گلڑا ہوں میں نام قاسم ہے میرا ملے بولے نام قاسم ہے بند پیش کرتا ہوں خاص طور پر مام قاسم ہے میرے دادا نے ہر ایک قصر ستم گھایا ہے سنے گے خاص طور پر سنے گے کہ میرے دادا نے ہر ایک قصر ستم دھایا ہے میرے حصے میں شہادت کا پیام آیا ہے میرے حصے میں شہادت کا پیام آیا ہے میں نے بھی اسے میں شجاعت کا ہنر پایا ہے میں نے بھی اسے میں شجاعت کا ہنر پایا ہے زیستو قربانی کے زیستو قربانی کے احساس نے دی ہے مجھ کو تربیت حضرت عباس نے دی ہے نام قاسم ہے میرا 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 اس بند کا سب سے محتور بند پیش کرتا ہوں آپ لوگ جیسے سنیں آپ کی بندی سے پیش میں کرتا ہوں سنیں کے خاطر سے کہ اصل وارس ہیں ہمیں لوگ تو پیغمبر کے ظالم و مالک و مختار ہے ہم کو سر کے خوش ہو تم چھوٹی سی ایک نہر پہ قبضہ کر کے خاص طورس اس کی بیعت سنیں گے خوش ہو تم چھوٹی سی ایک نہر پہ قبضہ کر کے مرتبہ سمجھنا مرتبہ سمجھنا کونیں کی شہزادی کا پانی جتنا بھی ہے صدقہ ہے میری دادی کا نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا سنیں گے یہ بند خاص طور سے کہ گھنگر جسے میری دل فوجوں کے تھلاتے ہیں سنیں گے خوبے قطراتے ہیں اہل شر سن کے میرے نام کو گھبراتے ہیں تیغ چلتی ہے تو تیغ چلتی ہے تو پھر خون کی ندی پہتی ہے منتظر میرے اشارے کی اجل رہتی ہے نام قاسم ہے میرا نام قاسم ہے میرا شکریہ